اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈیزم ٹی بی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادھر آپ ڈرائیونگ کی جوب کیسے کر سکتے ہیں ڈرائیونگ آپ کیسے کر سکتے ہیں ادھر اور کون کونسی چیزیں چاہیے آپ کو ڈرائیونگ کے لیے اور ڈرائیونل ایسنس کا خرچہ کتنا ہاتا ہے اور ایز ایڈرائیور آپ ادھر کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کتنی دیر بعد آپ ڈرائیور کی جوب کر سکتے ہیں کیا آپ ڈریکٹ ڈرائیور کی جوب کے لیے سائپرس پہ پاکستان سے یا بنگلہ دیش یا انڈیا یا کسی بھی کنٹری سے آپ ڈریکٹ آگے ہیں ڈرائیور کی جوب کر سکتے ہیں اس کی آج آپ کو ہم بتائیں گے تفصیلات کہ آپ کے پاس کون سا ویزہ ہونا چاہیے جی پہلے نمبر پہ جو ہے نا اگر آپ ڈرائیور جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادھر کم سے کم کم سے کم جتنی دیر بھی مرضی ہو لیکن آپ کو لینگویچ آنے چاہیے ایک آپ کو رستے پتا ہونے چاہیے ادھر آپ کو ترکیش لینگویچ مست ہے نا اگر آپ ایزٹ ڈرائیور کی جوب کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو یہ ہے کہ پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کوئی ڈرائیور کی جوب دے گا دوسرا آپ کو رستوں کا پتا ہونا چاہیے گوگل میپ کا پتا ہونا چاہیے تو پھر بھی بہت جلدی سے جلدی بھی اگر آپ ڈرائیور کی جوب مطلب ڈونڈنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپ کو کم سے کم چھ ماہ تو چاہیے ادھر رستے سمجھنے کے لیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں ایزٹ ڈرائیور آتے ہیں تو لیکن پھر بھی آپ کا ڈرائیور لیسنس جو ہے وہ ایک سیٹ نہیں ہوگا آپ کو لیسنس آپ کو ڈرائیور لیسنس جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا چینج بھی نہیں ہوتا ادھر ابھی ادھر ابھی جو ہے نا لیسنس جو ہے وہ آپ کو بنانا پڑے گا نیا ادھر سے اور لیسنس جو ہے وہ آج پل چل رہا ہے تقریباً چار ہزار اٹھتیسو ٹی ایل تو اس میں ہو سکتا ہے اور بھی پیسے بڑھ گئے ہوں لیکن آج اس کی ڈیٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں سو ڈرائیور کی جوب اگر آپ ہمارے کافی دوست ہیں جو ٹریک ڈرائیور ہیں میں خود بھی ٹریک اور خرین دونوں چیزیں چلاتا ہوں اور چھوٹی گھڑی پہ چلاتا ہوں تو ہمارے ایک اور بھائی ہیں پاکستانی وہ بھی یہ گھڑی چلاتے ہیں ہمارے پخلا دیشی بھائی ہیں کسی دن کے ساتھ چلائیں گے وہ بہت بڑا ٹرائلہ چلاتے ہیں تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ادھر کا ایکسپینس ہونا ضروری ہے دوبائی سعودی عرب کی طرح نہیں ہے کہ آپ ڈریکٹس ویزے پہ آئیں اور آپ ٹریک پہ آکے آتے ہی بیٹھ جائیں یا پھر آپ ڈرائیوری لسنس بنائیں جی سعودی عرب میں دوبائی میں آپ جاتے ہیں ڈرائیوری لسنس لیتے ہیں تو آپ کو جاتے ہی جو جوب مل جاتی ہے کمپنی آپ کو ایسے ڈرائیور آپ کو پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے کہاں سے کہیں سے بھی ڈرائیور کے ویزے پہ لے کے آتے ہیں لیکن ادھر ایسا کوئی ویزا نہیں ہے کہ آپ ڈریکٹ ڈرائیور کے ویزے پہ آئیں اور آتے ہی بیٹھ جائیں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کمپنی مل جاتی ہے بڑی کمپنی جو ہوتی ہیں ان کی لیبر پیک کینڈ ڈراب جو ہوتی ہے نا لیبر اس کو لے کے آنا پتا ہوتا ہے مطلب وہ دو دن آپ کو بندہ لے کے آیا چھوڑ کے آیا لیکن وہ بھی آپ کو ایدھر کا ڈرائیوری لسنس بنانا ضروری ہے ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈرائیوری لسنس ہے آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں یہ بھی کافی لوگوں نے مجھے فیس بک پہ سوال پوچھیں تو اگر آپ کے پاس ایدھر کا ڈرائیوری لسنس بھی ہو آپ ٹیکسی الاؤ نہیں ہے آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے ٹیکسی ایدھر صرف چلتی ہے مرسڈیز مرسڈیز گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس صحیح ہے نیو موڈل کی وہ صرف اور صرف کبریسی لوگوں کو الاؤ ہے جیسے ایدھر کی بلدیہ کی جاب گورنمنٹ کے آفیس کی جاب ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے سائپرس کے مطلب جو وطنتاش لوگ ہیں جو ادھر کے رہائشی ہیں ان کے لیے ہیں بلدیہ کی جاب اور گورنمنٹ کی جاب ایسے ہی ٹیکسی جو ہے وہ بھی صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں ہاں ایک ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ادھر کا کبرسی ہے مطلب سائپرس سپریوٹ ہے اس کے پاس اگر تین ٹیکسی ہیں چار ٹیکسی ہیں وہ ایک بندہ ڈرائیور ہائر کرتا ہے جس کو سارے رستوں کا پتہ ہے وہ اگر باہر کا بھی ہو جیسے میں ہو میرے پاس بڑا لیسنس ہے مجھے بھی وہ لے سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں اس کے پاس ایسے ڈرائیور کام کروں گا وہ گاڑی میری ٹیکسی میری نہیں ہوگی جیسے سعودی عرب دبائی میں آپ کی اپنی ٹیکسی ہوتی ہیں یا ٹیکسی کی کمپنیاں ہوتی ہیں ایسے کوئی ٹیکسی کی کمپنی نہیں ہے ادھر اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں کہ میں ڈرائیور ہوں وہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو زبان آتی ہے تو اس لیے موسلی جدنے بھی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں پاکستانی بھائیوں کو بھی یا بنگا دیشی لوگوں کو بھی ان کو زبان آتی ہے رستوں کا پتہ ہوتا ہے یا ان کی ایک مقصود جگہ ہوتی ہیں جدر انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے تو زیادہ تر ادھر ترکیش لوگ ہیں وہ ڈرائیونگ کی جاب کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ادھر آگر آپ ڈرائیونگ کی جاب کر رہے ہیں تو صرف اور صرف آپ گاڑی ہی چلائیں گے نہیں آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے آپ ایزے ڈرائیور بھی ساتھ جائیں گے جس جگہ پہ جا رہے ہیں جیسے فار ایزمپل پانی کی ٹینکیاں وگرہ لگانے کا کوئی کام ہے تو آپ گاڑی چلا کے لے کے بھی جائیں گے ادھر جا کے اس کی ہیلپ بھی کریں گے آپ کو ڈبل کام کرنا پڑے گا سعودی عرب دبائی کی طرح نہیں ہے کہ صرف آپ ڈرائیو کر کے لے گئے ادھر جا کے بیٹھ گئے ہاں اگر آپ کسی کمپنی کی چیزیں لے کے آتے ہیں ڈلیوری کا کام کرتے ہیں چھوڑ کے آتے ہیں جیسے مارکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو خود کرنی پڑے گی ہیلپر اگر آپ کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا تیسرے نمبر پہ آپ کو جو ہے نا اگر ڈرائیونگ کی جوب مل جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ جو ہے نا سارے چھوٹا سا سائپرس ہے ایزی ہے آپ کو گوگل میپ کا پتہ ہونا چاہیے گوگل میپ آپ آن کریں وہ آپ کو مل جائے گا ہاں سب سے ایزی جو ہے وہ آپ کو کون سے جوب ملتی ہے بائیک بائیک جو ہے نا آپ اگر سائپرس میں انٹر ہوتے ہیں تیسرے دن ہی آپ کو جو ہے نا لیسنس جو ہے بائیک کا لرننگ جو ہوتا ہے لرننگ کیونکہ لرننگ بائیک کیسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود ہی چلانی پڑھتی ہے بائیک پیچھے آپ بٹھا تو نہیں سکتے تو وہ آپ کو لو ہو جاتا ہے آپ دلیوری کی جوب کر سکتے ہیں دلیوری کی جوب بھی آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ گوگل میپ جانتے ہیں تو تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتائی ہے جو ہمارے پاکستانی بائی بنگلہ دیشی بائی میں نے بھی کافی لوگوں کو جوب پہ لگوایا تو وہ دلیوری کا کام کرتے ہیں بائیک پہ تو یہ سب سے زیادہ یہ ہے نا یہ آپ کو سہولت ہے کہ وہ آپ آتے ہی اگر آپ ٹیلیٹڈ ہیں آپ جانتے ہیں گوگل میں آپ جانتے ہیں آپ کو دس دن کی پندرہ دن کی یا ایک ہفتے کی ٹریننگ دیں گے مطلب جو دلیوری بائی آگے دلیوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے بیٹھنا ہے وہ آپ کو جگہ لوکیشن بتا دیتے ہیں زیادہ تر لوگ وہی لوگ آرڈر کرتے ہیں جو دیلی بیس پہ آرڈر کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے تو زیادہ تر جو ہے نا کسٹمرز کا پتہ چل جاتا ہے دلیوری بائی کو اس میں یہ ہے کہ سیلری بھی اچھی ہے جو آپ جو نارمل لوگ کسی بھی جگہ پہ جوب کر کے سیلری لیتے ہیں سیم اسی طرح دلیوری بائی کی بھی سیلری ہے لیکن اس میں ایک اور بینیفٹ ہے اس میں ٹپ وغیرہ کافی ہو جاتی ہے تو بائیک پہ جو نا آپ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں آتے ہی ڈرائیور کی جوب پہ بیٹھ جاؤں یہ تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے تو یہ باقی ساری لک کی بات ہے اگر آپ آتے ہی ڈرائیورنگ کمپنی کسی میں آتے ہیں آپ جہاں مطلب چالیس ورکر ہیں تیس ورکر ہیں تو وہ کمپنی سارے لوگوں کو ادھر سے ہائر کرتی ہے جیسے بنگلہ دیشی ادھر کمپنی ہے اس میں سو کے قریب بنگلہ دیشی ہیں تو اس میں ان کا ڈرائیور جو ہے وہ بھی بنگلہ دیشی ہے لیکن زیادہ در کیبرسی بھی ہیں تو وہ اگر ڈرائیور کی جوب پہ آیا بھی ہے آتے ہی وہ گاڑی پہ نہیں بیٹھ گیا اس نے پہلے ادھر کا ڈرائیورنگ لیسنس بنایا ہے ڈرائیورنگ لیسنس بنا کے کمپنی نے اس کو چیک کیا کہ واقعی گاڑی چلا سکتا ہے ان کی پھر ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک سائٹ پہ اگر کانسٹریکشن کا کام چل رہا ہے تو وہ ڈیڑھ ڈیڑھ سال دو دو سال چلتا ہے ایک ہی جگہ جانا ہے ایک ہی جگہ آنا ہے ایک ہی جگہ جانا ہے ایک ہی جگہ آنا تو پھر یہ ہے کہ وہ ڈرائیورنگ کا کام کر سکتے ہیں وہ آپ کی لک ہے اگر آپ کو ایسی جوب مل جاتی ہے اجنٹ آپ کو کوئی ڈونڈ دیتا ہے یہاں آپ کا کوئی بندہ آپ کو ڈونڈ دیتا ہے کہ جس جنسی سے آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی لک ہے کہ آپ کو ڈرائیورنگ کی جوب مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ادھر تین چار کیٹیگری کے ڈرائیورنگ لیسنس ہیں ایک سب سے ہیوی لیسنس ہوتا ہے ٹرک کا لیسنس وہ آپ کو آتے ہی نہیں ملے گا کبھی بھی ادھر آپ کو پہلے ہی لیسنس بنانا پڑے گا چھوٹا جیسے ٹرک کا ٹرک کا بھی پہلے کار کا بنانا پڑے گا صحیح ہے کچھ لوگوں کا بن جاتا ہے جیسے مطلب ان کو سال ہو جائے ڈیڑھ سال ہو جائے لیکن وہ بھی چھوٹے ٹرکوں کا بنتا ہے تو اس کے لیے بائیس سال سے آپ کی ایج زیادہ ہونی چاہیے بڑا لیسنس بنانے کے لیے تو اگر آپ فول بڑا ٹریلر کا لیسنس لیتے ہیں جیسے میرے پاس فول بڑا ٹریلر کا لیسنس ہے مطلب ٹریلر ہر چیز میں چلا سکتا ہوں تو ان چیزوں کے لیے آپ کو ڈیڑھ سال کا دو سال کا ویٹ کرنا پڑے گا پہلے کے لیسنس جو نے ایکسپائر کرنا پڑے گا تو آپ کا ریکارڈ چیک کریں گے کہ آپ نے کوئی وائلیشن تو نہیں کی ایکسیڈنٹ تو نہیں کی اس بیس پہ آپ کی نظر وغیرہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوگا چیک ہوگا پھر اس کے بعد میں آپ کو جانا ایدھر کا بڑا لیسنس ملے گا تو کسی دن انشاءاللہ میں ہمارے بھائی دوست ہیں منگلہ دیشی بھائی بڑا ٹریلر چلا تھے بہت بڑا تو ان کی ویڈیو بنائیں گے تو جو چیز مس ہو گئی ہوں وہ میں پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا تو کافی ایک بھائی کے جو میں میسیج آ رہا تھا کہ میرے ڈرائیوین کے بارے میں بتائیں کارڈ ڈرائیوین کے بارے میں بتائیں تو جو چیز کی نفیوجن رہ گی ہوگی وہ مجھے آپ کومنٹ کیجئے گا تو میں انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا تو ملتے ہیں نیکس اللہ حافظ